پیسوٹ کے اسٹارڈنگ میں ہم ہولی سن کو دیکھتے ہیں انسیسٹر زویانگ کے اٹیک کے بعد اب اس کے اندر سے اس کا پاور دیدر ختم ہو رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے ہولی سن کے اندر سے اس کا پورا پاور بہر آ چاہتا ہے لیکن اس کے وجہ سے ہولی سن کو بہت درد بھی ہو رہا تھا لیکن دبی وہاں پر گیسپل کی بوڑی آتی ہر کے دے کیوں ایسا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ پاور اسی کئی ہے اس پر انسیسٹر زویانگ اسے بتاتا ہے کہ یہ اسی کا ہی پاور ہے اس کے بعد جا کر اس کے پاور کو حاصل کر لینا چاہیے اب انسیسٹر زویانگ کے باتوں کو مان کر اولر کے بھی اس دارک انجی کے نجدیک چلی جاتی ہے لیکن تب ہی اجانک اور دارک انجی دھیرے دھیرے اس کے اندر چانے لگتا ہے اسی کے ساتھ اولر کے ہوا کے اوپر چلی جاتی ہے تو وہی دوسری طرف املین کو دیکھتے ہیں جو یہ دیکھ کر انسیسٹر زویانگ سے کہتا ہے یہ ماسٹر یہ تو سچ میں کافیتہ اچتو وہی دوسری طرف ملیان کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ انسیسٹر زویانگ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ماسٹر میں بھی یہ ٹکنیک سیکھنا چاہتی ہوں یہ ٹکنیک سچ میں کافی زیادہ اچھا ہے لیکن اسے کے ساتھ ہم ماسٹر ڈاؤنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ پاور نہ ہی بلکہ اسپیس کو کارتا ہے بلکہ ٹائم اور اسپیس دونوں کو ہی ایک ہاتھ الگ بھی کر سکتا ہے تو وہی دوسری طرف موسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے کہ پوری طرح سے اس ڈاؤنگ کو اپنے اندر ایبزوب کر لیا تھا جس کے پاودہ پوری طرح سے گیسپل بن جاتی ہے لیکن اسے کے ساتھ گیسپل نیچے گر رہی تھی جو دیکھ کر ہولی سن جلی سوزن نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے دی بیوت وہاں پر کچھ دیر تک خاموسی رہتا ہے لیکن تبھی اچانا گیسپل کو خوص آنے لگتا ہے جو دیکھ کر ہولی سن خوص ہو جاتا ہے لیکن تبھی اچانا گیسپل دھٹے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں جل سے جل یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو ڈارکینرجی ہمیں مارٹ آلے گی لیکن تبھی ہولی سن اسے سان کراتے ہوئے کہتا ہے کہ مارجڈر آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب عدید کے باتیں تھے اور ہم تو کبکہ بچ چکے ہیں اب یہاں پر گیسپل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن تبھی ہم کنگشو کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جب اس کے سول کو کٹا گیا تھا تب اس نے اپنی یاد آس کو کھو دیا اس فینسی کہتی ہے کہ تب تو یہ کافی اچھی بات ہے اسے باقی سب جو ہوا تھا اسے یاد نہیں رہے گا تو وہی دوسری طرف ہم گیسپل کو دیکھتے ہیں جس کے انسر ڈار گینچی نکل کر سیدھے ہولی سن کے اوپر چلا گیا تھا جو دیکھ گیسپل اسے کہتی ہے کہ تمہیں سے بچنے کے لئے اپنے پاور کا استعمال کرو لیکن اصل میں یہاں پر ہولی سن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی وے اپنے پاوس کو کھو چکا تھا اب یہ دیکھ کر گیسپل سمجھ جاتی ہے اسے کہنے لگتے ہیں کہ آخر تمہارا کل ٹیوری سن کہا گیا تو معمول سے انسان کیسے بن گئی لیکن یہ دیکھ کر ہولی سن کہتا ہے کہ ماشر آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بلکہ ٹھیک ہوں لیکن تبھی اشانک ہولی سن کو بہتی تیز درد ہونی لگتا ہے جو دیکھ کر گیسپل کا بھی خبرہ چاہتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپنے ہاتھ کو بھی آگے کر لیتی ہے لیکن تبھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ ڈارک انرجی دھیرے دھیرے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر ایڈزوب کر رہی تھی کہ بعد گیسپل اس ڈارک انرجی کو ایڈزوب کر کے ایک چھوٹے سے گولویں بدل دیتی ہیں جو دیکھ کر اسے کافی دہیرانی ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ سے کہہ رہی تھی کہ کیا وہ اس ڈارک انرجی کو بھی اپنا کابو کر سکتی ہے اب یہ دیکھ کر سارے کے سارے لوگ کافی دہیران ہو جاتے ہیں لیکن تبھی لوشین کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب اس نے دھور کے پاور کو ایڈزوب کیا تھا تو اٹھنڈر کو کنٹرول کر سکتا ہے اسی طرح سے یہ لڑکی بھی ڈارک انرجی کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن تبھی ماسٹرڈاؤں سے کہتا ہے کہ یہ پاور تو تم سے کافی زیادہ اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس کا پاور تم سے کئی زیادہ پاورفول اور خدرناک ہے کیونکہ اس کا پاور نہیں بلکہ ڈرکس ہو یعنی کہ پوری طرح سے تباہی تباہی مچا سکتا ہے اب اسی طرح سے وہ لوگ اسی بارے ہیں بات کر رہی تھے لیکن تبھی اچانک ہولی سن انسیسٹرزویاں سے کچھ انسیسٹرزویاں کے طرف برحی دھیان سے دیکھنے لگتا ہے تو وہی دوسری طرف ہم انسیسٹرزویاں کو دیکھتے ہیں جو اس کی چائی پیتے ہوئے لیکن تبھی انسیسٹرزویاں چائی پیتے ہوئے ہولی سن سے کہتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ تم میرے ماسٹر کے بارے میں م Title کچھ بتاؤ اب اس بات کو سننے کے بعد گیسپل کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے اب اس بات کو سننے کے بعد ہولی سن تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے لیکن تبہ انسیسٹر زویانگ وہاں پر چھٹکی بجا کر گیسپل کو وہی پر بے ہوش کر دیتی ہے اب یہ دیکھ کر ہولی سن اسے بتاتا ہے کہ یہ بات ہجاروں سال پرانا ہے اسے کے ساتھ یہ سین بھی ہجاروں سال پرانے سمیں میں چلا جاتا ہے جہاں پر ہم انسیسٹر زویانگ کے ماسٹر اور ہولی سن کے ماسٹر کو دیکھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے ریڈی ہو چکے تھے وہی دوسری طرف ہم گیسپل اور چھوٹی ہولی سن کو دیکھتے ہیں جو کہ گیسپل سے پوچھتا ہے کہ ماسٹر کیا یہ تو اب یہاں پر فائٹ کرنے والے ہیں جس کے بعد ہم انسیسٹر زویانگ کے ماسٹر یعنی کہ یہ ماسٹر جیتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی کٹ ٹو ائر کا ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے آگے کے طرف اٹیک کر دیتا ہے جس اٹیئر کو دیکھنے کے بعد چھوٹا ہولی سن کافیتا حیران ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ کیا بات ہے یہ پاور تو بہت جیدہ خدرناک ہے یہ تو کسی بھی طرح کی سور کو کھاٹ سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہولی سن کہہ رہا تھا کہ نہیں تو وہ پاور تھا جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ براہ ہو کر بہت زیادہ پاور فرور بھی بننا چاہتا ہے تو وہی دوسری طرف ماسٹر جیتے ہیں کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سے جا رہا تھا لیکن تبھی ماسٹر جیتے ہیں اسے کہتا ہے کہ نہیں تم اپنے ٹیکنیک کو مجھے دوبارہ سے دکھاؤ میں نے اسے ٹھیک سے نہیں دیکھا لیکن اس پر ماسٹر جیتے ہیں کہتا ہے کہ ہم نے جو سرط لگایا تھا میں اس ڈگنی کو صرف تمہیں ایک ہی بار دکھا سکتا تھا اور اس کے علاوہ اب یہ تمہارا سنیرہ پیر میرا ہو چکا ہے تو وہی دوسری طرف ہم ماسٹر سیپل کو دیکھتے ہیں جو کہ اسے سنیرے پیر کو اٹھا کر وہاں سے لے جا رہا تھا لیکن یہ دیکھ کر ماسٹر جیتے ہیں کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے ریٹی ہو جاتا ہے لیکن تبھی وہاں پر ماسٹر جیتے ہیں آ جاتا ہے جس کے اسے ماسٹر جیتے ہیں وہی پر رکھ جاتا ہے کے بعد ماسٹر جیتے ہیں ماسٹر جیتے ہیں کو کہتا ہے کہ یہ ایک سنیرہ پیر صرف اسی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی بیر نہیں ہے تمہیں اسے ایسے ہی نہیں لے جا سکتے لیکن تب ہی ماسٹر جی تینگ اسے بتاتا ہے کہ نہیں ہم نے سرد لگایا تھا اور سرد کے مطابق میں اسے لے جا سکتا اب اس سے پہلے کہ ماسٹر جین کچھ اور بھی بول پاتے اچانکہ وہاں پر انسٹر زویان کا بردر آ کر اس کے بیر پر گر جاتا اور کہتا ہے کہ ماسٹر دیکھو میں گر گیا میرے پیرو پر چھوٹ لگا ہے لیکن یہ دیکھ کر ماسٹر جین اب پریشان ہو جاتا ہے اور ماسٹر جی تینگ سے کہتا ہے کہ تم اپنے ڈسائپل کو سمالو لیکن اس سے پہلے ہی ماسٹر جی تینگ وہاں سے چلے گئے تھے اسی کے ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے جس کے بعد ماسٹر جین اس ڈسائپل کو بھی دیکھنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اب وہ ڈسائپل بھی وہاں سے گائب ہو چکا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ جاتے میں کہتا ہے کہ اولڈ من اس بیر کو دینے کیلئے آپ کا بہت بہت تھانکس اب اس بات کو جاننے کے بعد ماسٹر جین کو تکیل چکر آ جاتے ہیں اور وہ بس نیچے گرنے ہی والے تھے لیکن تب ہی وہاں پر اولیسن آ کر اسے بچا لیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی وہاں پر گیسپل آ جاتی ہے جو کہ اپنے ماسٹر سے کہتے ہیں کہ ماسٹر سرٹ کے مطابق انہیں اس سرٹ کو جیت لیا تھا تو اس لئے اچھا ہوگا کہ آپ سنے ریپیر کو انہیں لے جانے دے اور اس کے علاوہ وہ ان کے جونئر بردل کے لئے بہت اچھا رہے گا لیکن اس بات کا سننے کے بعد ماسٹر جین اسے ڈڑتے ہوئے کہتا ہے کہ لڑکی آخر کار تمام اس کے طرف ہو یا پھر ہمارے طرف تمہیں تو میرے طرف ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ہی ہولیسن اپنے ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ ماسٹر کون تھا اس پر ماسٹر جین گساتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایک کمینہ آدمی تھا اسی کے ساتھ ہی ماسٹر جین دیکھتا ہے کہ ہولیسن اس کے بارے بہت دیان سے سوچ رہا تھا کے بعد ماسٹر جن اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹیالن سیٹ کا ماسٹر جاتو کہ بہت زیادہ پاورفول ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی وہ ہولی سن کو بھی بتاتا ہے کہ تم تو ہمیں ساتھ سے ہی ایک بہت زیادہ پاورفول آدمی بننا چاہتے تھی تو اب تم بہت زیادہ پاورفول بن جاؤ گے تب تم دنیا میں کچھ بھی حاصل کر پاؤ گے اور ایک دن تم ٹیالن سیٹ کے اصلی ماسٹر بھی بنو گے اسی کے ساتھ یہ سین پرجن میں آ جاتا ہے جہاں پر ڈرائگن کنگ ہولی سن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب تم ان نو ایمورٹلز میں سے کسی ایک کے ڈیسائپل ہو اس بات کو سننے کے بعد ہولی سن بتاتا ہے کہ ہاں بلگر اور اس کے علاوہ چچتے تھا پاورفول ہوگا وہ اس دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن تبھی اچانک انسیسٹر زیانگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے ڈیمس اور ایمورٹلز کو اکسایا تاکہ وہ تونوں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر سکے یہاں تاکہ تم نے پارچوے میڈرین کے اوپر قبضہ کرنے کی بھی کوسس کی کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی چیچ ہے جو کہ تم کرنا چاہتے ہو پر ہولی سن بتاتا ہے کہ وہ دوسرے میڈرین کا درواجہ بھی کھولنا چاہتا تھا لیکن اس بات کا سننے کے بعد سومو کا ویدہ حیران ہو جاتی ہیں علاوہ دوسرے میڈرین کے اندر بہت زیادہ پارفول ایمورٹل کلٹ ٹیویڈرز رہتے ہیں جنہیں کے لیجنڈ کہا جاتا ہے جو کہ سب سے زیادہ پارفول ہوتے ہیں اب اس کے باتوں کو سننے کے بعد مسچو بھی کہتے ہیں کہ یہاں پلکل میں نے بھی اس کے بارے میں سنا تھا وہ اتنے آدھا پارفول ہیں کہ دارک انجی کو بھی ڈسٹرائی کر سکتے ہیں اب اس بات کو سننے کے بعد سومو بھی کافی دارک انجی ہو جاتی ہیں لیکن دبھی انسیسٹرز زیانگ انہیں بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے پارفول نہیں رہے اور اس کے علاوہ انہیں اب لیجنڈ بھی نہیں کھا جاتا کے بعد انسیسٹرز زیانگ ہولی سن سے کہتا ہے کہ کیا وہ تینوں کے تینوں پاور سے آنے کے ایمورٹلز ڈیمنز اور ڈارک انجی کو ملا کر دوسرے میڈرین کا درواجہ کھولنا چاہتا ہے اس پر ہولی سن کہتا ہے کہ ہاں بلکل لیکن اسی کے ساتھ ہی انسیسٹرز زیانگ اسے پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی سک ہے نا کہ وہاں پر بھی ڈارک انجی ہو سکتا ہے اس پر ہولی سن کہتا ہے کہ ہاں یہ بات بھی ہو سکتا ہے لیکن مجھے ابھی بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہاں پر ڈارک انجی ہے یا پھر نہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ ہولیسن بتاتا ہے کہ اب سے تو یہاں تک بھی سکھ ہے کہ دوسرے میلیلن کے اندر گوڈز بھی ہو سکتے ہیں اور اس بات کا سننے کے بعد رائیل کنگ بتاتا ہے کہ میں اور میرے پاس ایک کے میلیلن کے اندر انٹر ہوئے تھے جہاں پر دوسرے میلیلن کے اندر جانے کا راستہ تھا اب اس سے پہلے کے وقت کچھ پول پاتا آجانے کے انسیسٹر زویاں اپنے چیر سے اٹھ جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ اولاؤ بھی آ جاتا ہے جو کہ اسے بھی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم لوگ یہی پور ہو اس کا مطلب ہمارا ڈیمن کرن ہار گیا لیکن تب ہی انسیسٹر زویاں اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں یہ اولاؤ ہو اور اب یہ بتاؤ کہ تم کس طرح سے مرنا چاہو کہ اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے